گورنمنٹ دگری کالج پامپور میں ایک روزہ ورکشاپ کا انقاد کیا گیا جس کا انوان تھا کشمیر کے طلبہ کیسے بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کر سکے ورکشاپ کا انقاد چار ریسورس پرسنز نے کیا تھا جو کہ بیرون ممالک میں زیر تعلیم ہے اور انہوں نے کالج میں موجود طلبہ کے ساتھ تبادل خیال کیا اور انہیں بیرون ممالک کی اینورسٹیو میں داخلے کے حوالے سے سمجھایا ایک 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 مائدیزیشن کا حصہ ہوں جس کا نام ہے جس کا نام ہے پروڈجیک اوکسس اور ہم کیا کرتے کہ جو بھی سٹوڈنس ہیں کشمیر میں ہم ان کو ہلپ کرتے ہیں داکہ وہ اپنی 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 بنا سکے فورسطوری ابراڈ اور فورسکولارشپ سو رہے ہیں جو بھی وہ پڑھنا جاتے ہیں بھار تو اس میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں As an organization, Project Edu Access میں ہم ایک mentorship پروائیڈ کرتے ہیں اور ہم ایسی workshop بہت کرتے ہیں سبنس کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھنے جا سبتے ہیں بھار masters کے لئے یا PhD کرنے کے لئے کیسے کی opportunities ہیں بہار ان کو application کیسے بنانا ہے CV کیسے بنانا ہے ان کو statement of purpose جو لکھنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے ہماری جو mentors ہیں Project Edu Access میں وہ ہمارے ساتھ آ جائے ہیں تین سکالرز کو بلایا جو آلیڈی اکسپرڈ میں اپنا PhD کر رہے ہیں ڈبلین یونیورسٹی میں اپنا PhD کر رہے ہیں اور ایک سکالر ملان یونیورسٹی میں PhD کر رہے ہیں ان کے پوری ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جس سے ہمارے debates اور seminars نے collaborate کیا اور ایک بہترین جس میں تقریباً سو سے زیادہ بچوں نے participate کیا اور بچوں کو بازارتر طور پر training دی گئی کہ آپ اپنا education کا system وہاں سے کیسے impart کر سکتے ہیں یورپ سے اور different others ساتھ ہے